ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے چل ماہ قبل ایک بہت بڑے مجمع سے تقریر کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا مجمع نے بہت غور سے اسے سنا دوستو آپ بھی غور سے سننا اور ویڈیو مکمل دیکھنا میں آپ لوگوں کو تاریخ کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں منگول سلطنت کے بانی جنگیز خان کے پوتے کا نام حلاکو تھا اس نے بغداد پر قبضہ کیا اور اسے پوری طرح لوٹ لیا بعض حوالوں کے مطابق اس نے دو لاکھ اور بعض کے مطابق چار لاکھ انسانوں کو قتل کیا اس نے بغداد کی ساری قدیم مسجدیں مقاطب اور محل ڈھا دیئے یہ ساری قیامتیں حلاکو نے برپا کی اسی ظالم حکمران نے جو بہت دور سے آیا تھا ایک حکم جاری کیا کہ وہ بغداد کے سب سے بڑے عالم سے ملنا چاہتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ کوئی عالم حلاکو سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوا آخرکار قادحان نام کا ایک کم عمر نوجوان جس کی ابھی تاڑھی بھی نہیں نکلی تھی اور ایک مدرسے میں مولم تھا حلاکو کا سامنا کرنے کے لیے راضی ہو گیا حلاکو سے ملنے کے لیے جاتے ہوئے قادحان نے اپنے ساتھ ایک اونٹ ایک بکرا اور ایک مرگا بھی لے لیا نوجوان عالم قادحان حلاکو کے خیمے کے پاس پہنچا اور حلاکو سے ملنے اندر چلا گیا حلاکو نے نوجوان عالم سے پوچھا مجھ سے ملنے اور میرا سامنا کرنے کے لیے بغداد والوں کے پاس تمہارے سوا اور کوئی نہیں تھا قادحان نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھ سے بڑے سے ملنا چاہتے ہیں تو باہر ایک اونٹ موجود ہے اور اگر داڑی والا چاہتے ہیں تو باہر ایک بکرا موجود ہے اور اگر بلند آواز والا چاہتے ہیں تو باہر ایک مرگا بھی موجود ہے آپ جیسے چاہیں بلالیں حلاکو بھاپ گیا کہ اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے تب حلاکو نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ میرے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے نوجوان نے اسے بہت گہرا جواب دیا اس نے کہا ہمارے عامال اور ہمارے گناہ تمہیں یہاں لائے ہیں ہم نے اللہ کی نمتوں کی قدر نہیں کی اس کی نافرمانیوں میں آگے بڑھتے گئے دنیا مال و دولت اور زمین و جائداد ہمارے دلوں میں رچ بس گئے اسی لئے اللہ نے آپ کو ہمارے پاس اپنا عذاب بنا کر بھیجا ہے تاکہ اس نے ہمیں جو نعمتیں دی تھیں وہ ہم سے واپس لے لے یہ جواب سن کر حلاکو نے دوسرا بڑا عجیب سوال کر دیا مجھے کون یہاں سے نکال سکتا ہے نوجوان نے جواب دیا جب ہم نمتوں کی قدر جان لیں گے ان کا شکر ادا کرنے لگیں گے اور آپس کے اختلافات ختم کر لیں گے تو اس وقت پھر آپ یہاں ہرگز نہیں رہ سکیں گے تو دوستو اس وقت مسلمانوں میں ایک بڑی بیماری یہ پھیلی ہوئی ہے کہ دوسری اقوام پر آنے والی قدرتی آفتوں کو تو وہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں لیکن اپنی حالت کی بے انتہا خرابی کو بھی احتساب کی نگاہ سے نہیں دیکھتے حالانکہ ہماری تاریخ میں ایسی بہت سی حقائطیں ہیں جو خود احتسابی کا احساس اوبھارتی ہیں رجب طیب اردگان ترک قوم کو ایک نئی اٹھان کے لیے تیار کر رہے ہیں وہ اس طرح کی حقائطوں کی اہمیت کو با خوبی سمجھتے ہیں پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بھی اس واقعے میں بڑا سبق ہے اللہ کے تنبیہی عذابوں کو دوسروں کے یہاں نہیں بلکہ خود اپنے یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے ورنہ غفلت اور بے عملی کی پردے اور زیادہ دبیز ہو جائیں گے اور صبح امید اور دور ہو جائے گی جزاک اللہ موسیقی